موسیقی جیسے ہم پارٹ فرسٹ لے لیں کہ شکشن اویرچو یا ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ آپ لے لیجئے اس میں کیا ہے کہ آپ کا ہے 40 مارکس کا ابھی میں آپ لوگوں کو پہلے سارے بتا دوں یہاں پہ آپ لوگوں کا ہے سامانے ادھین اس میں آپ کا 35 مارکس کا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو اتراخن سے ریلیٹڈ ہے وہ 30 مارکس کا ہے اور جو اس کے بعد سامانے بودھی پریکشن یا آپ کہیں گے ریزننگ تو آپ کا کتنے کا ہے 25 کا ہے اور سامانے ہنڈی ہے 20 کا اب ہوتا گیا ہے کہ جیسے کئی سارے بچے ہیں وہ ہے انگلیش میڈیم کے انگلیش میڈیم کے ہیں اور کچھ بچے ہیں آپ کے ہنڈی میڈیم کے جو ابھی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ ہیں آپ کے سائنس سبجکٹ کے اور تو انہیں یوزولی جو ہے انہیں سائنس میں اور میتس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی جو سائنس سبجکٹ سے ہوتے ہیں اگر آپ سائنس میں بائیلوجی گروپ کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تھوڑا میٹس آپ کی کافی ٹائم ہو گیا ہوگا چھوٹے ہوئے اس لئے یہاں پر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے مینز واپس آنے میں تھوڑا کیونکہ چھٹا رہتا ہے اس چیز سے تو انسان کا انٹریس نہیں بن پاتا اس میں اب جو آپ کی آٹ سائیڈ والے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ بہت ٹائم ہو جاتا ہے میٹس کیے ہوئے اور چیزوں کو کیے ہوئے اور کسی کسی کا تو جیسے انگلیش سبجیکٹ ہی نہیں رہا کافی ٹائم سے تو چیزیں ہڑ جاتی ہیں لیکن اس میں آپ کا انگلیش نہیں ہے اس لئے آپ کو یہ آپ کو بینیفٹ ملے گا آرٹس میں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے میٹس ہے تو میٹس جو آرٹس میں ہوتے ہیں اگر ان کو کسی طریقے سے ان کا ٹچ بنا ہوا میٹس کا تو بہت اچھا لیکن زیادہ تر جو ہے وہ میٹس کو پسند نہیں کرتے اب ہو کیا رہا ہے جو مارکس میں نے پیچھے بتائے ہیں آپ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہاں دکت کیا ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کچھ لوگ کیا کریں گے کہ کسی ایک پارٹ کو بلکل ہی ٹچ نہیں کریں گے جیسے میٹس ہو گیا یہاں میٹس ہو گیا جیسے کچھ لوگوں کی جو ہندی ہوتی ہے انہوں نے کافی ٹائم سے چھوڑی ہوتی ہے تو اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیں گے وہ کہیں گے کہ میرا جو سٹرونگ پارٹ ہے یہاں تو ہسٹری میرا بہت سٹرونگ پارٹ ہے میں ایک کام کرتا ہوں ہسٹری یا اپنا جیوگرافی بہت سٹرونگ کر لوں گا ہو سکتا ہے اسی سے میرا سیلیکشن ہو جائے اب ایک آپ کو جو بہت بیسک چیزیں ہوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سپوز کیجئے کہ یہ ہمارا فورٹی بہت مارکس ویسے میں کاؤنٹ کر کے نہیں لکھ رہا ہوں تھرٹی فائیب اور فورٹی اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سپوز دیٹ کی آپ کے ہے تو اب دیکھئے یہاں پر جو فورٹی مارکس ہے یہاں پر ٹونٹی فائی مارکس ہے ایکزیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹ کے بہت بیسک کوشنز بھی آتے ہیں اور بہت ایڈوانس لیول کے کوشنز بھی آتے ہیں یہاں بھی آپ کا بیسک ہے اور ایڈوانس ہے ٹھیک ہے یہاں پر بیسک ایڈوانس اس طرح سے چلے گا تو آپ سوچیے کہ اگر آپ سارے پارٹ کا جو بیسک بیسک بھی کوشنز اگر آپ لوگوں نے اچھے سے کر دیے اگزیکٹلی بلکل صحیح کر دیے ہیں تو آپ کو یہاں اگر آپ کے فائی بھی بیسک آئے تھے تو آپ کا ہو جائے گا ٹونٹی فائی مارکس تو آپ اٹومیٹکلی جو بیسک کوشنز ہیں ان سے کر لیں گے لیکن ان کیس آپ نے کوئی بھی ایک ٹاپک چھوڑ دیا جیسے میٹس آپ نے چھوڑ دیا تو میٹس میں کچھ کوشنز ایسے ہوں گے جو بہت ایزی ہوں گے جنہیں آپ نے چاہے کبھی میٹس پڑھی ہے اور نہیں پڑھی ہے لیکن آپ اگر کچھ ٹائیم کے لیے میٹس پڑھیں گے تو آپ ان فائی بیسک کوشنز کو اٹلیسٹ کر لیں گے اگر پیتیس نمبر کا میٹس ہے ان کیس یا ٹونٹی فائی مارکس کا ہے تو آپ کے ٹونٹی فائی جو بیسک کوشن ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے تو ٹونٹی فائی مارکس تو آپ کیسے بن گئے لیکن اگر آپ نے اسے بلکل چھوڑ دیا تیاری کے لیے کہ اسے میں چھوڑی دیتا ہوں باقی اس میں مارکس کروں گا تو آپ کے لیے تو پیپر کیا ہو گیا آپ سیدھے سیدھے یہ کر لیجئے کہ آپ کے لیے دو سو میں سے اب پیپر ایک سو پچھتر نمبر کا ہو گیا ون سیونٹی فائی مارکس کا آپ کا پیپر ہی ہو گیا اب آپ کو اس میں سے ہی فائٹ کرنی ہے اور جبکہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں ٹونٹی فائی مارکس کا کیا مل رہا ہے ایڈوانس مل رہا ہے تو کسی بھی ایک پارٹ کو تو آپ اس طرح سے بلکل مت چھوڑے کیوں ایک تو فائدہ ملے گا آپ اگر کسی بھی ایک پارٹ کو ان سارے پارٹ کو بیسک کسی بھی اگر آپ نے تیار کر لیے تو آپ کو لگ بھک ٹونٹی فائی مارکس کا ایڈوانس ملے گا ہوپ فولی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ یہ دھیان یہ مت کیجئے کہ میں ایک پارٹ کو بلکل ہی چھوڑ دوں گا اگر آپ ایڈوانس لیول تک نہیں بھی پہنچ پا رہے ہیں تو بیسک تک کم سے کم ٹچ کیجئے آپ لوگوں کے پاس میں کتنے اٹلیس ٹھری مانس ہیں ٹھری مانس بہت ٹائم ہوتا ہے پریپریشن کے لیے جب تک میرا ماننا ہے تو جو ہم کر رہے ہیں ابھی تک اس میں ہم لوگوں نے جو میں نے آپ لوگوں کو فورمیٹ بنا کے دیا ہے کلاس میں وہ یہ دیا ہے کہ ہم نے جو چھوٹے ٹاپکس ہیں جیسے ٹیچنگ اپٹیٹوڈ ہو گیا تو ٹیچنگ اپٹیٹوڈ ہمارا نیئرلی فنش ہونے والا ہے اب آپ لوگوں کو ایم سکیوز اس کے مل گئے ہیں تو ایم سکیوز ہم نے کر لیے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ایڈوکیشنل ہسٹری ہے اس کو ہم کر چکے ہیں انٹرڈکشن میں نے آپ کا ہسٹری کی ٹائم لائن آپ لوگوں کو دے دی تھی کہ ٹائم لائن آپ لوگوں کو کیا کرنی ہے بلکل رٹنی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ٹائم لائن جو دی تھی وہ ہندی میں دی تھی آج میں آپ لوگوں کو اس میں انگلیش میں بھی آپ لوگوں کو اس کی ٹائم لائن پوری پیڈی ایف دے دوں گا تو آپ لوگوں کو یہ کیا کرنا ہے بہت اچھے سی ٹائم لائن پرپیئر کرتے رہنا ہے جتنا آپ رٹ سکتے ہیں اتنا ان کو رٹی ہے کیونکہ اس کے بعد جب ہم ہسٹری شروع کریں گے تو ہسٹری بہت براؤڈ ہے لیکن اگر آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ میں اس کو پڑھایا جائے تو آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا دوسرا کیا ہے آپ کا ہے جیوگریفی جیوگریفی ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہے لیکن کیونکہ اس کا میرا ایک یونیک میتھڈ ہے اس لئے مجھے یہ ہے کہ میں اس کو پورا آپ کو یاد یاد بھی ساتھ ساتھ میں کروا دوں گا اب تیسری چیز آتی ہے آپ لوگوں کی جو اس میں چھوٹا آپ کا اگر ہم بولیں ان کو تو تیچنگ ایپٹیٹیوڈ آپ کا ہو گیا ایڈوکیشنل ہسٹری ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں اتراکھنڈ اتراکھنڈ کے ہم نے لگ بھگ شروعات کی جو ایتیہاسک چیزیں ہیں ان لوگوں کو ہم ان چیزوں کو ہم کر چکے ہیں اور بہت اچھا انٹرڈکشن ہو چکا ہے جو اتراکھنڈ ہے تو کیا ہے کہ ہمارا آپ لوگ خود دیکھئے کہ ہمارے جو ساتھ سے آٹھ کلاسز ہیں اس میں کافی چیزیں ہم نے کبر کر لی ہے تو ہمارے پاس کافی ٹائم بچے گا بعد میں ریویجن کے لئے کیونکہ میں ریویجن میں کافی بسواس رکھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ریویجن ہوتا ہے اتنا زیادہ چیزیں ہمیں بنی رہتی ہیں کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ میں جیسے کچھ ٹیچس ہیں وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو کافی کم ٹائم انہیں مل پاتا ہے تو میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھا ریویجن کروا پاؤں باد میں تو اس طرح سے آپ لوگ کیجئے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا جو میرا پورا مقصد تھا یہ تو میں نے آپ لوگوں بتایا کہ کیا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن یہاں پر میرا پورا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ سارے پارٹ کو فوکس کیجئے آپ کے بعد 3 مونٹس ہے اچھا ہے ایک شیڈیول بنائیے جو چیز آپ کو بہت اچھی آتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کسی دوسری چیز کو جیسے میٹس ہے تو میٹس کے لئے آپ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو میٹس کے لئے زیادہ رولز نہیں ہوتے میٹس کے آپ کے نیرلی آپ کے 20 رولز ہوں گے 20 رولز میں آپ کا جو پورے questions ہیں وہ پورے solve ہو جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو set wise maths کروا رہے ہیں کہ سپوز گیجئے آپ کا percentage ہے تو percentage سے related جو آپ کے لگ بھگ 7 سے 8 type کے questions جو ہوتے ہیں وہ 7 سے 8 questions ہم آپ لوگوں کو PDF میں اور ویڈیو کے ثروب کروا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ وہ percentage کی وہ 7 سے 8 type جو ہیں انہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے practice کر لینا ہے کیونکہ انہی میں سے question آ جائیں گے اور maths جو ہوگا بہت high level کا آتا نہیں ہے reasoning بہت high level کا آتا تو نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کہ جو reasoning ہے اگر آپ اسے practice نہیں کریں گے تو بہت easy question میں بھی آپ اٹک جائیں گے اس لئے reasoning اور maths جو ہیں وہ practice کے game آپ وہاں پہ practice کیجئے ان کی بہت ساری practice کیجئے اور آپ easily کر لیں گے اب جیسے ہندی کی بات کرے ہم تو ہندی کیا ہے آپ کا ہندی میں آپ لوگوں کا جو grammar ہے grammar سے ہی آئے گا تو grammar آپ لوگوں کو grammar کے جو rule ہیں ہندی کے وہ بہت اچھے سے strongly آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے چاہیے رٹنے نہیں ہیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے چاہیے تو یہ چیزیں نہیں گئے آپ لوگوں کو اتنے کا advance ملے گا 25 marks کا نہ کہ آپ 75 175 میں آپ fight کر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ دماغ میں رکھئے اور سارے جو چیزیں ہیں ان کو پوری طرح سے کرنے کی کوشش کیجئے تو ملتے ہیں آپ کو اگلی class میں till then bye bye take care all the best